وہ ایمان کی ہے ایمان کیلئے شہر ہوا دے لے آؤ میں اپنے موضوعی پہلی حدیث بیٹھا ایک چکم کو بولیا تو اللہ توسی طرح پیش آمان اے توڑی چوچو دیواز توسی دیواز سے کرسی مالکہ بیٹھ رہی ہوں یہ چاہر اللہ بڑا توڑا توڑی ڈیوٹی اے ویک اے میرے سجد پہ چوچو دیواز نہ آمان لوگ یہ میرا موضوع ہے ایمان کے لیشید آمان آئے اپنے موضوعی پہلی حدیث سے پاکش کرنا چاہنا اگر تو انہوں نے کہا ایک سمجان میں کامیاب ہو گیا ایک قدیس میں تو انہوں نے سمجان میں کامیاب ہو گیا میرے ہونے مقصد تورہ ہو جائے آؤ اے یاد رکھے جب میں بار بار اے گل کرنگا میرا موضوع ہے ایمان کیلوہ دے ایمان کس چیزہ نہ آئے اپنے موضوعی پہلی حدیث سے پاک جتوں میں حدیث پڑھا لنگا کتاب دنائے المستدرق السحیح او دی جلد نمبر چاہ تو انہوں نے میرے مصطفیٰ جلد رحمت نے فرمایا صحابہ ارخیتی جی یا رسول اللہ فرمایا میں ربدا یا اعلان کرنا یا اعلان ناسی زمان شچتہ میں اون اپی مساجد حضور نے فرمایا ایک دور ایسا آئے گا ایک بقت ایسا آئے گا ایک زمان ایسا آئے گا شچتہ میں اون اپی مساجد لوگ مسیدہ جو کٹھے ہوں گے راشو ہوں گے مجمع ہوں گے تاہدنے نگاہ چمہ نفیر ہوں گے لیکن کہتے ہیں میرے مصطفیٰ نے فرمایا صحابہ ملعی صفیحی مؤمنوں اوہ مومن نہیں ہوں گے آئے گا آئے گا آئے گا مسیدہ میں جدی سے ارفاظ رہے شچتہ میں اون اپیل مساجد مسیدہ جو راشو ہوں گے مسیدہ جو مجمع ہوں گے مسیدہ جو کٹھوں گے لیکن حضور نے فرمایا مومن نہیں ہوں گے صحابہ بن رہے آتی یا رسول اللہ تو انہیں قدمات و ساتھ ہم آپ پہ اپنے قربان جائے حضور مسیدہ میں چونہ تے ایمان والے کے نشہ میں یہ سنو اپنے نبیلہ فرما حضور نے فرما ہاں ہاں شخص کا مہمون ہے بل مساجد مسیدہ جو کٹھوں گے لیکن مومن نہیں ہوں گے آقا جی بھجاتی ہے حضور نے فرمایا آؤں گے مسیدہ میں چھ پڑھن کے قرآن پڑھن کے لپے لپے سجدے اور صحابہ انہوں کے جنہ میں چھ پڑھنے نبیلی قدوروں کے عدامت کے دشمنی ہوئے گی پتا چلے یا مسیدہی آگے اینکلہ پڑھنے کھڑھو کے ساری رات عبادت کرے اگر رائے دار جنہ پوسر سور سیوے میں چوہیات ایمان والا ہو سکتا پتا چلے یا ایمان املا دا نا نہیں ایمان آمینہ دے لانا محبت آنا آو جی اپنے موجودی دوسری دیسفہ اقلش کرنا چاہنا بڑی مشہور دیسفہ نے بچے بچے رو سنائی برکت بس میں سنا در مخارشی دیندر دیسفہ پہلی جندے اندر میرے مدر جی قریبہ کا نے فرمایا صحابہ حرکتی جی یا رسول اللہ میرے نبی نے فرمایا میں ربدا مبود اینا نہیں کرنا لا یکمنو احدکن حتی اکونا احبا مخارشی دیسفہ بڑکتی سے دکھاری پچھلا بات بولو میرے حضور نے فرمایا صحابہ جنی دیر تک کوئی اپنی ماں پہ ہو پہنا پر آ یار سجن سنگی ساتھی مدر فیر بڑکتی اجمائی جائنات بات کے مصطفیٰ نکھ پیام نہ کرے کوئی ایمان والا ہو سکتا ایمان والا ہو سکتا باتا چلے ایمان حضور نکھ محبت بنائیں بولو ایمان حضور نکھ محبت بنائیں ایمان حضور نکھ محبت بنائیں محبت بنائیں اپنے موضوع بھی تیسری دیس سے پاک پیش کرنا سکتا سبحان اللہ یہ حدیش تعلیم سنانا مسلم شریف چھو سبحان اللہ بولو ملکی لاں ٹھیک نہیں سبحان اللہ حدیش مسلم شیفر سنانا نہ ہوئے میں سے بدا رہا مراد مصطفیٰ مورید مصطفیٰ دعائے مصطفیٰ مطلوب مصطفیٰ عدیش المومرین جناب سیدنا فروق آدم عدی اللہ تعالی انہو سمیوں کان عمر کان فروق آدم پاڑت میں نبیر فرمان میرے نبیر فرمان صحابہ ہم نبیر کی قمت ایک محدث ہوگا ہے میرے قمت محدث میرا عمر ہے علماء بیٹھ جائے ہیں ایک نمہ محدث ایک نمہ محدث میرے حضور نے فرمان میرے قمت محدث میرا عمر ہے صحابہ حضور محدث کی دعا میں نے حضور نے فرمان قتق اللہ بن ملائکت ولا نسا لہی اسی کا ایک روان بیٹھو میرے کھولا رہا 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 حلیق 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 اور باقی پہنے رہے ہیں یا رسول اللہ انہ سارے اطفاد کے منہ پڑھنا محبت ہے اور منہ اپنی جان پر دو جانا پیاری ہے سبحانہ اللہ سبحانہ اللہ عمر پاک انہیں نے یا رسول اللہ سبحانہ اللہ مان پاک پہنے پڑھنا یا سارے اطفاد کے منہ پڑھنا محبت ہے پر پر پڑھنے تو زیادہ منہ اپنی جان پیاری ہے مہدی سبحان رضی میں آرہا حضور رنچلال آگیا حضور صحابہ امار تیرا امان مکمل نہیں ہے تیرا امان مکمل ہے تیرا امان مکمل ہے امار پاک نے بندے آجا اور منہ نے یا رسول اللہ میری جان دے بھی تسی مالک ہو حضور مسکر آپ پہا خوربا ہے ہوڑ تیرا امان مکمل ہوئے ہوڑے خیرت مد ماما دے خیرت مد گترو مٹا چنے یا شمی دیو تک کوئی چاند کو فت کے میرے نبی نہ پیار نہ کرے کوئی امان والا ہو سکتا لو جمعہ تنو پر موضوع کی چوتھی حدیث پاک پیش کرنا چاہنا لوگ تو پڑھ لیتے ہیں چہروں پر ایکی تہلیریں کتنا دشوار ہے لوگوں سے چپا کر لو نا بڑھا ہی چہرے میں منہ پیار بھائی شاری سورلان نگڑی ہو چلو ایک حدیث سنانا پھر تہلیر سورلان کا شیر سنانا درہ کی اگلی حدیث پاہ سنانا گا ہم در ابو سورا کہ بولو نا سوالا میرا موضوع میں امان کی روان دے اپنے موضوع کی چوتھی حدیث پاک پیش کرنا چاہنا دوسری میرے بیرے کوئی نا دے حدیث سنانا جانا نا دے منظر کشی کر کے پاکتا سالہ نقشہ جنازہ آیا چنازہ آیا اگر چار پائی پائی ہے موڈی پائی ہے میت پائی ہے چار پائی پائی ہے جسد خاکی کے آئے حضور مستقی امامہ تے کھڑے رہے پچھے صحابہ اکرام یہ صفحہ لگی ہیں اے تک تو میرے والے حضور تکبیر پڑھ لگی اے تک میرے نبی پانگ لے کنہ مبالکہ تک حق ملنگ کر لے انقریب اگلے ہی روحے حضور نے تکبیر پڑھ لے لیسی نبی دو غلاموں اے تک حضور دے ہاتھ آئے نا پچھو مجمع بچھو حضرت سگینا فروع کے آدم میرے حضور نے آواز دیتی یا سید یا رسول آقا جی جس نے آواز دیتی نا میرے حضور دے ہاتھ سنے چھے نبی پانگ نے ہاتھ سلے گا کم لے والوں چیرہ پھیلے ہیں ہمار جی عمر کی مسئلہ ہے دیگم نے پڑھ دیسے پا عمر پانگ نے لے یا سید یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا جی اے جنادہ نہ پڑھے آجے حضور نے جنادہ نہ پڑھے آجے میرے نبی پانگ فرمایا کیوں نے عمر خیریت ہے کیوں نے پڑھا عمر پاک آنے نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے مرد والا بڑا بنابار ہے اے بڑا سیادہ آرہ ہے اے بڑا بات آمال ہے مدینہ والیہ ہے مرد والا اس قابل نہیں یہ دوسری رہ جنادہ پڑھو سب تُسا جنادہ نہیں پڑھنا ہو حدیث سے پاک آنے میں پڑھے آئے کہ مرد والا بات نہیں منادار سی اے نہیں تو عمر پاک نے کوئی دام بات سے لیا سی بات نہیں منادار سی جس لئے عمر پاک نے حضور جنادہ نہ پڑھے آجے ایک تک تک مرمار حضور فکر آچھا عمر تُسی جنادہ خیر ہو جائے رکھ جو جائے میرے حضور نے صحابہ مخاطف کی جنادہ پڑھنا نائیسان فرما صحابہ پوٹے میں چھو کوئی بندہ اس جن دی گھوائی دیں دے کہ اس مرمارے کوئی جگہ دام کی تاہو ہے کوئی مددہ جناد گھوائی دے ہوئے انہیں کوئی جگہ دیتا ہوئے مہدی سے پاک پڑھے ہیں سارا مجمع چک چکے پر مالا گناہ بار سی ساوے صحابی چکے مالکتر تو صحابی ہے سناتا آتا جئی میرے حضور فرماچی میرے قولا یا رسول اللہ تُسی دلہ دے پیر جان دے میری کی جورتیں میری کیا دکاتان دے دے میری کیا تجھتا پڑھ دے میری کیا قرآن پڑھ دے میری کیا آتا جی پر تُوانو جواب رات کے میں اکیل نہیں گوئے دے حضور فرماچی ارکی تھی یا سیدی یا رسول اللہ حضور میں نے کیا سی ایک مرتبہ لسکر اسلام شنگ جارتے واپس پیا ہونتا سی لٹ پالو اتن میدان میں چا لسکر نے پڑھا ہونتا سی آتا جی سارا لسکر شنگ جارتا سی اس مرموارے تلوار پڑی سی میں لسکر کا پیارہ دلنا سی میرے مصطفاد گناموں صحابی رسول اللہ نے یا رسول اللہ نے تلوار پڑی سی لسکر کا پیارہ دلنا سی پیا میں حدیث ایک پڑھ پڑھے پیدا نبی پاگ اس صحابی کے مخربل بندے لے پاہ جس لیوں نے گھرائی رکتی حضور نے مدرہ ندر حکائی اس لیکپورٹی اس مرکت اس شناخر مخاطب کر کے میرے نبی نے خرمایا اوہ اللہ یا اے سارے جانبی سمجھ دے میں رب دا یار ادا کرنا دوپنگا جنگری نبی دو گلاؤں تلوار کی سیسوس رفا کتابوں میں جو روز راستی طرح جمکنی ہے پی حضور امید پرد امید پرد امید پرد تلوار اشاعت پرد مومو ڈبلوار قائل ٹھیکھ تلوار ایمان دا لیون چیک کرواتے کسے مولوی کسے پیر کسے مفتی ملہ پلوانے کلو سیچنکیٹ کے اینڈو سیدھ پرمٹ لینڈی لوڈ نہیں کہ مولانا صاحب دس ہو میرا ایمان کتاب تغڑا ہے نبی کی ذات نے درود پڑ اپنے دل میں حضورتی محبت کی نیگو ہے جیدی حضورتی محبت ہو گئی پوٹا ایمان کامل ہوئے گا رشنب آدھا لیو گھلے کی یاد اچھا ہے جی جہاں میں جوش میں چاہوں میں نے پوری عوش مقید پیار دیا یہ نہیں کہ میں شاری جوش میں چاہ رہے میں نے پوری عوش مقید پیار دیا فاللہ بللہ تلہ حاشا وقت اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ لعنت کرے اس بندے دے کسے خاص مسئل دی یا پارتی یا پھرکے یا جماعتی خدا دی اللہ دا قرآن پڑھ کے نبی دا فرمان پڑھ کے نبی دا امتیوں میں آتے میں نے مرد وقت کلمہ نصیب رہا ہوئے فیصلہ پاڑھ آ رہا یہ تو انہوں نے درد گائٹ کر رہے اس لگے میں نے کوئلو سیکس پر ہی کر رہا اس لگے کوئل فاظ نہیں نبی دا امتیوں میں آتے ہیں میرے علماء مرد وقت کلمہ نصیب رہا ہوئے جہاں میں جسے خاص مسئل دی یا پارتی یا پھرکے یا جماعتی کل گرا لوگ کو خدا دی اس لگے سمد اس لگے سمد اس اس لگے سمد حفظ ہوگی ہی اٹھا ایمان مجھوٹ ہوگی صدیقہ نے اہل سنت ناجماتوں نے جنہاں سے حصہ حضور تھی کہ محمد حضور کا پیار آگیا ہے پہلے پڑھنے چکامیات ہوگیا ہے ہر کوئی انہوں نے سناماتا ہے پہلے جنہیں کام ہوگیا ہے پھر میں میرے نبی دولہ مدرت وجہو فرمائیو خان کے کائنات نے فرمایا تو میں یہاں بہت آلیو مجھے حضور علیہ السلام نے میرے نبی دولہ محمد حفظ کرنا ایمان کے لئے نبی نہ محبت دانا ہے ایمان رسول اللہ نے کس کے دانا ہے حضور نے غلام اے ہوئی غلام کر رہے ہیں اے ہوئی بناتی کر رہے ہیں اے ہوئی لابے بھکر دینا چانا کہ اے چندی آباد ہے خرچے پاکر منا حبر ہو آؤ پیر نبی نہیں غلامی دے پڑھنے گھرامی چھپاکر اے ہوئی تارے مار دے جائیے اے ہوئی تسیتے پڑھنے جائیے اے ہوئی دوکاروں دس لے جائیے تارے تارے زکر مدین والدہ تارے زکر مدین والدہ تارے زکر مدین سوکھا جاں پڑھا بھی پڑھے آئے تاکہ تسیتے پڑھنا کہ شاہدی تسیتے پڑھ دیو تک پر میں پھے پڑھنا یہ تیری طبیعہ کی دانگی میں میں نے ملکے مولیا جے کیارے شسر پتی میں مالیتا شسر پتی میں مالیتا سوڑے نایتا یہ تیری طبیعہ کیا مالیتا ہو جا سوڑے نایتا مادت ہو جا سوڑے دا پھر صالح قناعی میں خطیبہ دیا میروں صاف کے پتہ رکھ رہے کیرہ میروں وہ خانواست رہے بولے بولے نبہ نام رہے کیرہ سینے نزولہ کے پہ پڑھ رہے یہ دل آپ بھی ہلا رہے ہیں پھر صالح قناعی ملشی میرے شوٹا کے پڑھ جنہاں بھی بازو بیٹ کوئی بیماری ہے اپنا بازو کھلے رکھو جنہاں بھی بازو بیٹ حضور نے کسی دینا دے ہتھانو بلد کر کے بولو کی کئی مارک ہو جا سوڑی با کی کئی مارک ہو جا سوڑی با سوڑی با پھر صالح قناعی سوڑی با تیری ہے جنہاں بھر صالح قناعی جنہاں بھر صالح قناعی مارک ہو جا سوڑی با سوڑی با ایمار حضور ناکش کے لانہاں مارک ہو جا محبہ نہ بولو نایا مارک ہو جی کنیا دیسا کلو تو سنائیاں چار چار اپنے مدنی آخری دیسپا پنجوی دیس سنا کے تطری ختم تیکس سوڑی با جنہاں چار پڑی رہا جنہاں پنجوی پڑی بھر تین منٹ دعا ترللا گیا آنگیا کہ یہ دیکھتی ہوتا ہے کیا بھائی نبیدہ بھلا گو پنجوی دیسپا آخری دیسپا مقبل ہو دیگی چلنہاں جو فیسمابہ شنور ہوئے گا پرورام چلے حکم جنوں نے دید ہے انہاں دیو خمدی تمہینو ہے چنکہ کچھ آگاں مجددس ہو انہاں لیا بیانتا ہے نبی دولانو میرا موضوع ہے ایمان کی نواں دینے ایمان کے لیے شاید ناوئے ایمان کی نواں دینے ان دوسر میں کھڑا میرے بار انہاں جو دی مندر کا شکران کہ کیڑا کیڑا کتھے 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 کتھر نظیب میں سائد بھی کر جائے دن میں میری بار جتو میں حدیث پڑا لگا نبی دولانو اے حدیث پڑا لیکن سرکانی شیخ امام سرکانی نے اس کو پورٹ کی تا امام سرکانی فرمان دے میں ملا دیو تو اٹھت میرے مدین گریماتا صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نہ اکدر مدینے پاگلی شہر پر فرمان دے سرکار اکدر مدینے پاگلی شہر پر فرمان دے شہر فرمان دے سرکار آوٹا سٹی آتی شہر فڑی کو بھٹ روک رو جی سرکار شہر و بھٹ شیعہ اے وے کھو میرے مدر ہےاں گے قلیماتا اے انہوں نے کھمیں لگے بی بیاں بچے چار人ے پڑے چار人ے لیگر چار人ے سپا سہار چار قاہلے دے سردار ایکھے سر tunnels بیٹھے ان منغل کی اے اے وہ سردار بیٹھے اے انہوں نے کھمیں لگے بی بیاں بچے افراد کھمیں بچے امام سرکان تاںیی فرمان دے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کہاں شہر مبارد جو سہر فرمان دے فرمان دے شہر و بار آنے اگر بیٹھے ہیں او سردار مفتتار بیٹھے ہیں انہوں نے بولے اونٹ سی بڑا سرح رمضہ بڑا پہترین عربی نسل سوڑا اونٹ ہے نبی دے گناموں یہ بہترین سرکان نے آگے اونٹ بیٹھے ہیں انہوں نے بڑا سوڑا ہے نبی پاک نے کہا اونٹ بڑا کمان دے ہیں یہ بڑا نسلی اونٹ ہے بہت خوبصورت اونٹ ہے نبی دے گناموں میرے کے تو اٹھے نبی پاک نے اونٹ پسند آگیا مبنہ تکران کے مقدرہ تو صدقے جامعہ دینے نوامینہ دلال پسند فرما لے حضور نے اونٹ پسند آگیا میرے مصطفیٰ حمد نے فرما بھئی کابلی آلہ بہلے ہوئی میں تک رو سیر کرتا آگیا خریدو فروت کر میں آیا نہیں تو میرا دینے نو بڑا اونٹ پسند آگیا ہے تو سوڑا کر لو کمیٹ میٹ کر لو جن میں ہی تو سوڑا کمیٹ کرو گے امام سلطان نے فرما دے رہے حضور نے اونہ کافل والدنا سوڑا کمیٹ کیتا ڈھن کیتا اچھا اونہ حضور نے سوڑا کمیٹ کیتا ڈھن کیتا دوبارہ بولے نہیں سبحان اللہ فرما رہے ہیں ٹائم اس اوور گیم اس اوور اور میں چونکہ اچھی جگہ بیٹھا اور میں فیانس صاحب دست رجیو فلانا بندہ ایس رنگ دے کپڑے جے ایس رنگ دے صاف آجے ایس رنگ دے ٹوپی جے ویندہ میہوہ جے بولنا کونے جے کسے بندہ دا نہیں کہ نیکی جردہ جرد کر رہا موڑی رہے ڈانان کرانی ہوگی سمجھے گے اگر حضور دیگر سنکے سوڑا اللہ کہنے دل نہیں کرنا کوئی مطلب کوئی مسئلہ نہیں ایسا کوئی مسئلہ ہی نہیں ایسا ایک مسئلہ دیگر سوڑا سوڑا ویسے دل کرتے بولنے دل نہ کرنا میں مجیور نہیں کرنا ہر ایرہ غیرہ تے نتو غیرہ او دی زبان تے میرے نبی کا ذکر نہیں ہوں گا کیوں؟ میرا تے کوئی رب بڑا ہی باغ عیرت ہے بڑا ہی باغ عیرت ہے بڑا ہی باغ عیرت ہے میرا رب ویند ہے زبان میرے یار دے ذکر دے کابڑ دیا ہے سبان اللہ فرمارے انہوں میں مبارک بات پیش کرنا کہ میرے بھائی تو مبارک ہوئے میرے رب نے تیری زبان میرے مصطفیٰ دے ذکر واسطہ قبول کر رہے پھر بھی پٹا بڑھ کے میرے اسی او دے واسطہ دعا کر دینا یا اللہ او دا گناہ ہے او دے کو نہیں پہا معاف ہوں گا یا اللہ او اسی ذکر دے صدقہ کو گناہ معاف کر دیتا کہ اوہے صدقہ راکے ہوں امان میں شکلانی فرماند نے سرکار آئے سردہ تمہیں ٹھوٹا ہویا اگرد ہویا انہا حضور نے سردہ ٹھنک کر دیا دوبارہ بولے نہیں سرکار نے کونجلی مہار پڑی سرکار انک لے کے چل پہ حضور تشریف لے جا رہے نہیں ایک چارے کے چارے حیرتی تصویر من کے حضور انہوں فیردینے پہ بولتے نہیں پہ فیردینے پہ بولتے نہیں پہ کہ ہمیں سرکار نے فرماند نے نظر اوہ اوہ اوٹ رہے کے نا جس وقت حضور اگرد ہو گیا نا موڑ موڑ کے نظر اونا بند ہوئے اے اوڑ چونکے چارے ہی سردار سر چلا لیڈر آف دی ٹیم سی نا چپٹر آف دی ٹیم اے بڑا ہڑ پڑا کے بڑا بے کرنے اوہ کافلے آلے ہو اوہ پتا چھے اے بندہ کونسی سردار چی سروفی صاحب میں بھی ہر نا رجوی تیرے چانسار بیش مار بیش بار بار گھا لے وے رجوی صاحب کا نام ہوئے سنگ پاڑ کے نارا ہمارے حضور نا زکرو تش بولے ہی نا ہزی بھی ہنے زندہ بات اور زندہ بات تاہن نہیں ہے نا کیا حضور زندہ بات یہ شرم کرنا نا کر دی ہے اسی منہ نا لے ساڑے بزرگر سارے کہ نازمور کے نام نستان کمایئر اور نبی پانک دواری ہے تو گنا کرنی ہے رزوزاد کنا را ہوا سانگ پار کے مارے یہ غلط بات ہے تمجھو دیرا سردار انگر ہے انہیں بھئی ان پوچھتا ہے وہ تینوں بتائے آنڈا نہیں سردار جی تینوں بھئی آنڈا نہیں جی تینوں بھئی نہیں جی تینوں نہیں جی جس نے چارے بہتے ہیں سردار نے اسے چار جالا شابا شکا دیو اگر آپ بندہ نہ آیا امام زرکانی فرماد نے کہا جب دجے پہا انج بولے پہا وہ اسی سردار ہے وہ باقی تیر سردار تھا سردار جی ایک مند درہ سکون کا رہا ہے کہ ساڑھا لیڈر کاؤں نے ساڑھا لیڈر یڈر آف ڈی ٹیم توجیب ہے انج Jadi Jezero سوؤال صoration اس مارے میںے کوئی پہنگیں میں کوئی حوش نہیں میں کیا سوڈا کیتا ہے میں کیا کمیٹمنٹ کیتا ہے میں کیا دھن کیتا ہے وہ ہی بتا گئی وہ اندھر نے کی مصورہ بے آندھر کاف لے آلے ہو وہ دا مکڑا بے کیا سبیہ میں چاہتا 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 سبیہ سندھی سے ساپ لے کاف لے آلے ہو چہرے جو انہا نور پہ چمکتا سبیہ انہا نور آو سامنے پہاڑ چہرے جو نور پہنگا سبیہ میں ادھے حسروں جمال میں چہتا مہا ہو چکے آسا میں نو کوئی پتا نہیں میں کیا سوڈا کیتا ہے وہ دا مکڑا وہ دا چہرہ وہ دیاں حسروں جمال میں کڑا تھا پہل سب لیکن میری محبت آنڈی میرا پیار آنڈے کاف لے آلے ہو پوچھے ہو جا کی ہو جا سوڈا مکڑا کی ہو جا سوڈا مکڑا یہ شاہجی پھر تو سی تو سنو کی ہوئے ہوئے گا میں کہ میری محبت آنڈی پہلے ہو لے سردار دوسری سردار اور مخاطب کر دیا دعوے گا ایک آفنے والیوں کی میں دھرو دسا انہاں کے پجھنا پجھتے بول جس سردار کیا دعوے گا تمہارے روحے پہ جمیعہ پہ سبحان اللہ سبحان اللہ تھوڑی کو کم اللہ برکت دے ہوئے تھے سونا چلا رہے ہیں لیکن ہی کو تھوڑی کم کم درے مسلسل ہوئے میں بھی چوپتے بھی چوپنج رہا ہوئے لیکن تھوڑا کم اوہ پہلا سردار ناوہ تو کوئی گل دینا پڑھا ہے سوڑ کے سوان اللہ سردار آتی نمی کی دشا پہلا اندھے سرداروں میرے کاخلے والیوں ساتھیوں کی میں پیان کر آرہا اندھے ساتھی اندھے کچھ نہ بجھتے بول کہ پہلا کی اندھے تمہارے روح پہ جمین ہیں آکے تمہارے روح پہ جمین ہیں آکے میں پیش و خزے ادا وقتی آن تمہارے روح پہ جمین ہیں آکے تمہارے روح پہ ہمارے روح پہ جمین ہیں آکے میں پیش رخ سے اٹھا ہوں اکھیا یا رسول اللہ قسم خدا کی بڑے حسی ہو قسم خدا کی جدا جدا عقید ہے میرا نبی سب کو سوڑا ہے اپنا اکرار کرو قسم خدا کی بڑے حسی ہو قسم خدا کی میں جریعہ آسنا چارہ قسم خدا کی بڑے حسی ہو میں دیش آخر منا اکھیا قسم خدا کی بڑے حسی ہو اے در حسن دا بادشاہ نبیوں لیچوں سوڑا نبی حضرت یوسف اللہ نبی نا مسجد اکسان حضور دا اندر آر پہ گرنے قسم خدا کی حسن حسن دا جزگر پیان کی لینے اپنے نبی دا فرمان سوڑ میرے نبی نے فرمایا اے صحافہ جنہوں میراج کی رات میں اکسان مسجد کیا آدم دولے کی ساتھ سنا نبی میرا اندار پہ کر دے نبی یا سر دار میرے دے میرے آقا جس میں مسجد اکسان پہ دے دوسرے تو میرے حدیث کی مندر نشی قرام حضور فرما دے پران نے حسن یوسف پیان کی تاشی جنہوں مسجد سوڑ کی ہاں آج یوسف فیس دو فیس ملتا دون گئے نبی فرما دینے میں مسجد اکسان گیا اے سہاد نبی یوسف میرے یوسف نیج پیان چمکے جویں چند نال تارے پہ چمکے جویں جویں چند نال تارے چمکے جویں جرد تک میرے ول کی نبی یوسف جنا یوسف سفہ دل جویں یوسف آج حقیان چک چک حضور بل میں تینے پہ اللہ دو نبی جنا یوسف حقیان چک 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 تیرے تیرے میرے نبی دے حسم جمال رو میں دینے تیرے میری محمد دینے میرا پیار آگ مسجد اکسا ویج نیراج کی رات جو جنا یوسف جنے دمے حضور میں خیار ہوئے گا جنے پج پان دار کی خیار ہوئے گا قسم خدا کی بڑے حسی ہو اللہ نبی دا سمتا جنگی شال نبی ہوئے اس نبی جنا پیر ملک بولے قسم خدا کی بڑے حسی ہو قسم خدا کی قسم خدا کی اکتا دیوی چوان اسلام سکھے پتا لکھے درو دیوار دیوار ہو جان نجور دے مد اپنے نبی را تسیدہ پڑ دیلے پہ دے اے ہوئے میرے قسم خدا کی بڑے حسی ہو ہو قسم خدا کی بڑے حسی ہو اے شاہدی کی مو یوسف نے حضور روو میں کھیا دیوئے گا پھر میں کہ اگلگ دائے اگلگ دائے اللہ دے نبی حضرت رکھے یوسف حضور رو بہے کے نماز پڑھنے کو میں تھا آیا سبحان اللہ نماز پڑھنے کو میں تھا آیا تمہیں چوتے تھا تو پڑھنی میں نے نماز پڑھنے کو میں تھا آیا یا رسول اللہ نماز پڑھنے کو میں تھا آیا تمہیں چوتے تھا تو پڑھ گی میں نے تمہیں جو دیکھا تو پڑھ گی میں نماز پڑھ گی تو میں نے تھا آیا تو میں جو دیکھا تو پڑھ گی میں نے تمہیں جو دیکھا تو پڑھ گی میں نے تمہیں پسے ہو میری نظر میں تمہیں پسے ہو میری نظر میں تمہیں پسے ہو میری نظر میں کسی کو کیوں میں بکھاؤ اکیہ تمہیں پسے ہو میری نظر میں تمہیں پسے ہو میری نظر میں کسی کو کیوں میں بکھاؤ اکیہ کسی کو کی بکھاؤ 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 یا رسول اللہ یہ باما کے اکثر میں سوچتا ہوں کہ خود مصور میں پوچھا ہوگا مصور بکھاؤ 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 یہ باما کے اکثر میں سوچتا ہوں کہ خود مصور میں پوچھا ہوگا یہ باما کے اکثر میں سوچتا ہوں کہ خود مصور میں پوچھا ہوگا کہ خود مصور میں پوچھا ہوں گا کی میں نقشی تیرے بنا رہا ہوں میں نقشی تیرے بنا رہا ہوں پتا کیسی بنا رہا ہوں میں نقشی تیرے بنا رہا ہوں میں نقشی تیرے بنا رہا ہوں پتا کیسی بنا رہا ہوں سارے رسالت سارے حیدرین سارے تحطین سارے خوصیت سارے خوصیت اللہ سلامت رکھا ہوں شیخ پڑھنا سپاہ لے آگئے تھا حدیث سارے امام سلطانی فرماند نے پید آاندھا ہے میں نے پتا کیسی بنا رہا ہوں آاندھا ہوں آاندھا ہوں مکڑا دیکھے ہیں سارے مردوسی کنو آاندھے ہیں آاندھا ہوں آاندھا ہوں چہرے نور پر نکشی آہ سپنا پہاڑ وہ چہرے نور پر اندھا سے پیا کوئی پتا نہیں پتا کیسی بنا رہا ہوں کوئی ہوش نہیں کوئی خیال نہیں کوئی منوں پتا نہیں امام سلطانی فرماند نے کہا کہ اپنی جان چھوڑا رہی ہو سکتا ہے مڑھ اسی سردار پرسر پاگے دو جھے دے تو کیوں جان کیتا ہوئے دو جان ہوں آندھا ہے دو جان جان سردار جی تمہا اپنی کا رسا جی انہااں کہا ہاں منوں نہیں پتا تو سنکری سردہ کیتا ہے فیصلہ باہ دا رہا ہوں تمہا اپنی کا رسا اے دو انگیسوں کا میں کو کونی جوڑ دی سمجھ آمین تو سبال اللہ ناں اے تو کمی سبال اللہ اللہ تُسی سبال اللہ نہیں فرما رہا تُسی فرمای جو سلام دائی ہو جائی درہا اے تک میں بر دو جانت سردار جی میں نو کوئی پتہ نہیں تسا بھی سردار دیتا اندر کی مطرح بے اندر سردار جی تسی او دنب میں کس آج بابا بابا سردارہ سچی کر لے میرا کم کو دو ہو گیا سی جدو بولے آسا دیکھ سرین گیا گفت کو ہوتاں بٹھا کرام سردارہ جیدو بولے آنا پوست آباد میں کوئی ہوس نہیں کوئی پتہ نہیں کچھی گھرکیا کر رہا ہے تڑکی سوڈا پر لکھا ہے خبر نہیں صدقی کر لے میں تو دب بھی بیندہ رہا ہوں امام زرکانی فرما دیتا ہے سردار تریجیل آگیا ہاں تاں 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 پڑھا دی شپاا چ چاں دا سردار ترین گہ کسہ ہاں 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 ہاندھا جی میں نے نہیں پتہ تو possa اگھرسکتہ جتا ہے اندھا کی بتل پگئی ہے اندھا سرداراٰؑ نظرفان ہے کیا ہے اللہ اللہ اندھا کیا گا ہاں اندھا سردارہ پڑھی میں دی پٹھی پٹھی ہوا ہوا دے ہلکے ہلکے زونکے سردارا میں مت رکیسی ہوا دے ہلکے ہلکے زونکے اللہ وہ دی پولیل دی قادی زولف خم خاکلے چہرہ بڑھ دو ہاتھ چھوڑی سیتھی سیتھی نے ساو گئے سندھارا میں اوڈیاں ظلفان دے پھرنا میں چیٹا کو کھو گیا سکتا میں انہوں نے پتا تو بھی سندھاراں پہتے رہاں کی سامتا بیٹی کو انہیں کیا ہائے کتروں کو سمندر کرتے ہیں کتروں کو سمندر کرتے ہیں سنروں کو سیتارا کرتے ہیں سنروں کو سیتارا کرتے ہیں کور مہن کو خمیا جاتا ہے کور مہن کو خمیا جاتا ہے جب ظلف زبارہ کرتے ہیں محمد اللہ مرام کے لئے دور پہتے ہیں پارکنی اگر چھوڑی تشریف فرما دے چھوڑی سندھاراں کھوڑی سندھاراں بھاجمات بولو لہ سندھاراں تینچہ لے سندھاراں سچی گل میں ہوتی ہوں مہن کوئی ہوش نہیں تو کی گل بات کیا کرنا ہے میرا موضوع سیکھ امان کنوں نہ دے لیتے امام سرکا نے فرما دے سندھار چوتھیاں ٹوڑی ہے دو کیا رکیتاں بھائی چوٹھاں کر سندھاراں میں تو اپنی بیرسالی ہاں کوئی چوتھی تاں میں تو کوئی پتہ نہیں تسی کی سندھاراں پہ کر دے کوئی کیاں نہیں سندھاراں ہاں کی مطلب ہے سندھاراں تو اسے جمل کا بیکنا ہے صدی کر رہے سندھاراں میں تو دی ساتھے چٹا کھپ گیا سندھاراں کوئی پتہ نہیں تو کی گل پیا کر رہے ورہ جلدی جلدی دیس پوری کر رہاں پائی داں دا میں مکڑا بینداری دو جاں دا میں ناگو بینداری تری جاں دا مزور خو بینداری چوتھاں دا میں تو بینداری سندھاراں اسے چارے پکتے نا میں سندھاراں نے فرما دے انہوں کو سا چڑھے گیا سردار سیمت، جنہوں کو بندہ شاہ باجے بھائی کوٹے، دوسری اچھیر انسان ہو، ایک انچان بندہ میرا ہونکہ ایکٹر گیا ہے تو اسی کچھ جان پہچان نہیں لی، کچھ دل بات نہیں، اگر وہ بندہ نہ آیا، میرا تو نقصان ہو گیا نا، اگر میرا کو بندہ واپس نہیں ہونکہ پیسے گی تا، اون تو میرا گیا نا، بڑھا تو کوئی نہ لیا تو اماغا فرماد نے ای جو بولے لیا اید اپنی بی بی، تھیں مے رچو بول کوئی بی بول کوئیتا این اید بولے لیا حسRe رکتہ ایک یا اپنی بی بی، اپنے تھیں مے رچو بول کوئی چھimmen،ologies کید struck uns. او دے بارے قプت گوانی، قبرت کے لئے اللی اپنی اثمانہ لگام دیو؟ آنا سا منcra تن، مہودی زمانہ ھے آنا سا مننا کیا؟ اپنی اسمانہ کو بات رفت ہو او دے بارے کنی ازیبہ جملے نہ بھو جاتے یا پڑا اونٹ آبے گا یا او دی قیمت آبے گی نہ آبے میں ذمہ دارا اونٹھر نہ کریا دے امامہ شکرانی فرمائے جنہیں بی بی اے نہیں کر گی تھی اے سردار خیمے وال مو کر گیا چلو کوئی تے ہے جو دامن بڑے ہیں کوئی تے ہے نا دے مندلاتی کونی جنہیں دا بیا کوئی تے ہے نا خیمے وال مو کر گیا کے دامنہ بے بی بی دو جان بھی نہیں了 دو جان نہیں ہے پ doomہو سبان اللہ ظاہ وش ہے جو ihtیرے بچہ تو جانتی نہیں جزے مہم بھی دے نہیں کرنڈی کہو ہواں آبے فرمائے امام از آرکانی خلفانے donde بی بی آنٹین میں تو walking خود ہوں رہے پکدا امام بھی ملمہ کوش نہیں پکس ہاں ایک قال لہاً جان نہیں ہیں اے کیا ہو Vide دوسرے د pontos snonda aceradis اور پہن تو پھٹو پھٹو serd چوہاں اے توفہ حضور پہ جائے کھاؤ اے حضور کی طرف کی بھی نہیں توفہ ہے کھاؤ تک پہنے بھی تو سودا کی نگیتہ ہے ویڈا بڑھ رہا ہے اے دکھاؤ لہا تک سودا کی نگیتہ ہے تک سردار سی رہا ہے سودا جنار سودا تمہار کیتہ زیزی بیش ہے کردے جانا بولدے میں جانا جو کنال آجانے زباد نہیں رات جتھے کوئی کھڑی بھی نمبر پہ فولن میں راؤ گیا اے حضور نے تشریف لائے گا اے حضور نے تشریف لائے گا اے ہوتی قیمت نورے پہجھی ہے پڑو دیسے پاس سودانے بھی کھلوتا ہے باقی بھی تریا بیریاں بچے خیمت سودانے بجائے اے حضور نے تک سودانے بیٹے جو اے حضور نے تک سودانے کی قیمت پہجھی ہے نبی دولامہ جسے صحابہ لے پیسے بہتنا قیمت دیتی یہ سردار ہی بولے آئے چھٹو پیسے چھٹو پیسے چھٹو سوٹا چھٹو اوٹر دس وقت سوڑا رہن دا کسے سوڑا سوڑا رہن دا ججورہ دا جھوڑوے دیوں پہ ہاں انہوں نے کہا مطینہ ترسول وہ تو سردار رہن دیرے انہوں نے کہا مرحش ہے چھٹو آؤ سوڑے لگوے پہ چلی میرے نبی دولامہ جرہ توجہ خمانہ میں عدیث آگری آگری لفظ بولنا بیا میں جگری مکمل ہوئی سارا آستانہ حضور تشریف خمانہ یہ سارا قبیلہ آیا یا رسول اللہ صلی اللہ جس تو پہلے کے زندگیاں بے وفائی کر جان اپنا کلمہ پڑھاؤنا نبی دولامہ کلمہ پڑھ لے حضور دولامہ پڑھ گئے اور پھر سردار بولے یا رسول اللہ ہشی پڑھ گئے اور دے پر غلام پڑھ گئے حضور کو مکملہ پڑھ لے جی پڑھ لے حضور میرے پھر غلام پڑھ گئے اور پڑھ گئے ہو حضور کو مچھا اے نبی پیسے دلو وہ چونکہ تسا میرے نا سودا کیتا ہے تو فانی بتا ہے تو سا میرے نا سودا کیتا ہے تو فانی بتا ہے آج کارے کہ مورید آنڈا بیا سرکار ایسے کوئی یہ بکرا آگری نا ایک احدر وہ اندہ سرکار ہے اللہ صندوق میں سنت ان ابنیاں کیتا ہے؟ انہا کسی نہیں کیتا خدا واسطے جی ان ابنیاں تو بچوں میں نہیں ہوتے ساکلہ کے جاؤں ایک بات یاد رکھے علی میں اپنی کو نوست کرتے ہیں میں آستانہ علیہ شت کو شیطہ نوکہ ناکرہ صدا پورا خانگان آستانہ حضرت کہہ شت کو شیطہ اسی مولان اسی نوکرہ ناکرہ اسی مورید لیکن شادہ اپنا باق اچھے نہیں میری بات نہیں ہے انہوں نے کچھ ہو قیامت پالے جاڑے جو میں اللہ نے دربار میں پیش ہونے ہیں اے میں کوئی سوال کو نہیں ہونا ہمیں برانہ در دو دار چویچ شرکو شیورو اس کے گیاں ساں نہیں جی میں اپنے قیدر سے گیا ساں میں نے کہا جی لمیہ بات نہیں ترماروں کیوں گی آپ سے مینوں کو نہیں پوچھا جاں میں اپنے پیرا درستے نانا گیا مینوں کوچھ کو نہیں ہونے قیامہ کردن کو نہیں پوچھا جاں بٹی علماء بیڑھتا کچھ لو پیرا کے عرصہ تے جانا فرض نہیں سیادہ کے عرصہ تے جانا فرض نہیں خطابی اس کا کیا قسمت ماں پاپ دی خدمت فرل ہے تو ہی جینات علی جی میں پیرا دوں اس نے کلان تین در میری ننگر دنی اٹھی لگی ہے تو پیرا دی گر کرنے تاتا صاحب خاجہ صاحب باوہ صاحب چولا شیر شاہ شیر بولا شیر خطابی قسمت اے پیر تے بڑی دور دی گر تے نو متینے پاک کو دیکھتا ہی دے بنات تے ماں پہ اور آسی نو گا ہاں اسی حضرت بیسے کرنی تو بڑی آشکا بولو دے صحیح ہے اسی حضرت بیسے کرنی تو بڑی آشکا نہیں ترپ گیا گئی سالینکے زوردی عشق سے ایسی کا زورد بنینا سی صاحبی حصول نہیں معرسکے تابی ہوگاہ پہ دور بھی زوردہ سی کیسی پچھے ماں سی سبان اللہ سنیلو سردار پہا کیا اندھ ہے یا سیدی یا مسول اللہ کمری والے اے اوٹ یہ کچھ بھی نہیں پیس تو چنگے چنگے پیس تو چنگے چنگے تے نسلی اوٹ مدینے والے اجڑاں کے اجڑاں کے واڑے کے واڑے پرہے پر مدینے والے اور ساڑھی اسی اکپا سے اوٹ اکپا سے سوڑیاں ساڑیاں جانا دیں بھی تُسی مالکہ 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 حضور نے نہیں فرما اچھاں پڑی کہا لے بلے بلے بہت اچھے نا حضور نے فرما سنوے تاہرے آلے ہو جنی تیر تک کوئی جان تو بد کے نبینہ پیار نہ کریں کوئی مالوالا بھی نہیں ہو سکتا مالوالا ہوئے گئی ہو حضور نے محبت کرنے والا ہوئے گا شاہ جی پھر تُسی کی یاک ہوگے میں کیسے کرنے ہیں نبینہ پیار نبینہ محبت کرنے والے پاک ختم کریں اپنی محمدہ سبھو زندے ہوئے گا شانی تو سی جی پھو گے میں کیسے دیویر یا تفیق حضور دیانہ ہوگے میدانے معاشروں میں حضور دی غلامی دے پتے کھرنے چپا گے اے دنیا والے ہو کس نبینی غلامی کروالے ہو کس نبینے نعرے مر والے ہو کس نبینے دردے گھتا ہو میں کیسے ہی ہوئی نعرے مانا گے ہی ہوئی نعرہ کرانے ہو جس کے لیے میں فرے گا میں نے سچی ہے ہوئی نمی ہے میران نمی ہے میرا نمی ہے میرا نمی ہے شدہ جاری میں فلسپیٹت میان نور نہ تکی Dodge واقعی شہر نام 보고 ایک چاہ کا حظ میں سنتا ہے جنہیں پڑھیں HO ماشا اللہ موسیقی موسیقی احمد ہے محمد ہے وہی خط میرسل ہے مخدوم رابی ہے وہی خالی کل ہے مخدوم رابی ہے وہی خالی کل ہے وہ جس پر نظر ساتھ زمانے کی لگی ہے موسیقی وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے شاہ جی پتا سونے شاہ جنبی جبی گھٹا کر دیوں لیکھیں اللہ دا قرآن پڑھ لے قرآن کی آدائے سبحان اللہ وہ شمس دعا اوئے وہ شمس دعا شہرہ انور کی چھلک ہے موسیقی 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 سب کا نبی ہے وہ میرا نبی پتیبی پاکستان حرمانہ دیشنی حضرت اللہ معلومہ جرہ پیسی برہان حید شاہ صحیح زیدہ مشتبہ آپ حفظہ بات آپ پر خوبصورت انداز مفتبہ فرما رہے تھے حضرت اللہ معلومہ آئیے اسے ساتھ ہی حضرت اللہ معلومہ محمد یوسف صحیح پہنچنے والے ہیں تو میں بنکانہ کی ساتھ زمین سے ہمارے مہتر قرمان بڑی دیشنی فرما ہیں سہزادہ پیسی ایس عزیز پہنچہ سہزگیرانی بلبلے پانے مدینہ آپ سے متمشہ آپ سے شکرائیں اور اپنے خوبصورت انداز بھی ہمیں بن حضرت اصطفال سے نوازی اللہ پاکہ آپ کو بڑی اصطفال 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 آپ خطیب بھی ہیں عدیب بھی ہیں ماشاءاللہ اصطفال اصطفال بھی ہیں جس اصطفال شکرائیں اصطفال اصطفال نعرہ آمکہ 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 نعرہ ایک آمکہ سہزادہ آپ والے موز جید اگرام کو ہم نے بھی اتھا گئے شاہد اللہ فیضی صاحب کی طرف سے وہ شاہد ہی کہتے ہیں احباب تشریف رکھیے گا کہ اللہ شاہ صاحب اپنے خوبصورت عطاق کی ساتھ ہمیں مدھت مصطفیٰ سے نواز رہے ہیں احباب کا وجہ فرمائے جناب حضرت علامہ محمد یوسف صاحب تشریف صاحب عطاق کی جگہ نعرہ تقدیر نعرہ رسال فیضان محصیح پاکستان فیض رضا علمہ حق اہل سنکر قبلہ ملکی یوسف صاحب کی تشریف لائے ہیں ہم آپ کو بھی دنیا تھاگرائیوں سے بشاہد انفیش کرتے ہیں احباب تشریف لکھیے گا انتظار کی گھنیاں ختم ہوئی کیونکہ رجوی صاحب تشریف لائے چکے ہیں احباب تشریف لکھیے گا قبلہ پیسویت کیا گیا راشر حسین شاہ صاحب قلانی آخری صلاح خان ہے اس بدل کے شنور میں اس کے پاس رشاہ لابیتا تقیر جیسے میں نے بلہ شاہ صاحب کو دامت دی ہے بغیر مقاوت کے اشارت پڑے کوئی روکہ اور نافت دیکھتے ہوئے بلہ شاہ صاحب تشریف لکھی گا جناب پیسویت کے لئے یہ راشر حسین شاہ صاحب قلانی آفنان شریف آپ کی حاضرت آغاز کر رہے ہیں احباب جس طرح پہلے محبت کے ساتھ تشریف فرما تھے اسی محبت کے ساتھ بیٹھ جائیں گے بے رہے بے رہے بے رہے بے رہے باری آپ کو بہو شکے ہوں ساجدار ختم نبوبت زندہ بات ساجدار ختم نبوبت زندہ بات لگ بہی آجلی یار شلح اللہ نبی جانے پیچھے پچھے پیچھے اگے پیچھے دوہ ختم مند کرنکے ایک آماز ہوگی جو آپ دے آپ سارے دیں لگ بے اسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وآلہ 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 اسلام علیکم وآلہ 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 وآلہ